بی فور اے ماجک لائے ایک نئی ویڈیو اسی ہی راتے کے ساتھ کہ پھر کسی کو انسپائر کر کے ضرور جائے گا آج کی کہانی ایک مشہور مورتی بنانے والے مورتی کارپر ہے ایک ایسا آدمی جو بہت خوبصورت مورتیاں بنایا کرتا تھا اسے یہ ہنر اس کے باپ سے وراثت میں ملا تھا اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس ہنر کو اپنے ایک لوتے بیٹے کو بھی سکھا دے تاکہ وہ بھی اس سے اچھا مورتی کار بن جائے اور بس باپ بیٹے کو یہ ہنر سکھانے میں جڑ جاتا ہے بیٹا بہت بہترین مورتیاں بنانے لگ گیا تھا شاید اس کی باپ سے بھی زیادہ بہترین بیٹا جب ہی بھی مورتیاں بناتا ہر مورتی اپنے باپ کو ضرور بتاتا اور باپ ہر بار کی طرح مورتی میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہی نکال دیتا تھا بیٹا اس بات کا کبھی برا نہیں مانتا اور اپنی مورتیوں پر پھر کام کرنے لگ جاتا مورتیاں اب اتنی اچھی بننے لگیں کہ مورتی کار کے بیٹے کے لیے بس پیسہ ہی پیسہ تھا بیٹا اب اپنی مورتیاں باپ کو دکھانا ضروری نہیں سمجھتا تھا وہ یہ مان بیٹھا تھا کہ اس کے جیسی مورتیاں کوئی بنا نہیں سکتا اور وہ مورتی بنانے میں ماہر ہو چکا ہے مگر اب وقت نے کچھ ایسی چال چلی کہ مورتیاں بکنا کم ہو گئی اور ان سے آنے والا بیسہ بھی بہت کم ہو گیا مورتی کار کا بیٹا اکثر اداس رہنے لگا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ مورتیاں بکنا اتنی زیادہ کم ہو گئی اور اسی لیے وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے بیٹے کو دیکھ کر باپ مسکراتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس ضرور آوگے یہ میں جانتا تھا کیونکہ میں بھی تمہاری طرح اس وقت سے ٹکرا چکا ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ تمہاری جگہ پر میں تھا اور میری جگہ پر تمہارے دادا تھے بیٹا باپ سے اسرار کرتا ہے کہ اب وہ پہیلیاں نہ بجائے اور بیٹے کو بتائے کہ اتنا کامیاب ہونے کے باوجود آج ایسا کیا ہوا ہے جو ناکامیاب ہوتے جا رہا ہے اس پر باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ جب جب بیٹا اس کے پاس اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کو لاتا تھا تو وہ اس سے جھوٹ کہتا تھا کہ ان مورتیوں میں نقص ہے جبکہ ایسا کوئی نقص ان مورتیوں میں ہوتا ہی نہیں تھا وہ ایسا صرف اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بیٹا اپنی قابلیت کو لے کر گھمنڈی ہو جائے گا اور بے فکر ہوتا چلا جائے گا اور بس آج بھی وہی ہوا وہ صرف نقص اس لیے بتاتا تھا کہ بیٹا ان نہیں دکھنے والے نقصوں پر غور کرے اور بار بار کام کر کے اپنی مورتیوں کو اور بہتر بناتا جائے اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی مورتیاں بے عیب تھی بنا کسی نقص کے بہترین بندی جا رہی تھی اور آج جب بیٹے نے اپنی غلط فہمی سے اپنے باپ کے رائے لینا چھوڑ دی اپنے باپ کو اپنی مورتیاں بتانا ہی چھوڑ دیا تو اسے وہ نا دکھنے والے نقص بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ بیٹا اپنی مورتی پر بس ایک ہی بار کام کرتا اور ان مورتیوں کو لے جا کر بیچ دیتا تھا جس وجہ سے آج اس کا کاروبار کم ہونا شروع ہو گیا بیٹا اس پر شرمندہ ہوتا ہے اور باپ کی دی ہوئی سیکھ پر عمل کرتا ہے جی ہاں دوستو آج کی اس خوبصورت کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی صلاح کی ضرورت پڑے تو آپ کو آپ کے ماں باپ سے اچھی صلاح دینے والا کوئی اور نہیں ملے گا اور دوسرا یہ کہ زندگی میں کامیاب ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کامیابی اس نام اور شہرت کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے جی ہاں دوستو یاد رکھئے کہ اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو کبھی اپنے سے اوپر نہیں سمجھنا چاہیے مقابلہ اگر کرنا ہی ہے تو خود سے مقابلہ کیجئے دوسروں سے نہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو کبھی ہرا نہیں سکیں گے اور ایسا کرنے سے آپ دوسروں کو ہراتے ہوئے بہت آگے نکل جائیں گے اور آخری میں سب سے اہم بات ہمیشہ یاد رکھی کہ کامیابی کے راستے میں یوں تو بہت ساری رکاوٹے اور ارجنیں آتی ہیں مگر اس راستے میں گھمنٹ اور اوور کانفیڈنس کی دو ایسے بڑے پتھر بھی آتے ہیں جنہیں آدمی نہ تو ہٹا سکتا ہے اور اگر ان سے ٹکرا جائے تو کبھی پھر زندگی میں سنبھل بھی نہیں سکتا تو اس لئے اپنی زندگی کے کامیابی کے راستے پر بہت دیکھ کر چلیے گا تو پھر دیر کس بات کی ہے جلد ہی میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے اور جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کریے لائک کریے کمنٹ کریے ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ہی جل دین جزاک اللہ خیر اور سی یو سون